نمشکار دوستو میں آپ کا حوث لکندر کمار اور آج ہم ڈسکس کریں گے ریسرچ پروپوزل کے بارے میں آپ نے میرے پچھلے ویڈیو دیکھے ہوں گے دوستو جس میں میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں پوز ڈاکٹر فیلوشپس کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں کس طرح سے آپ نے موٹیویشن لیٹر بنانا ہے کس طرح سے اپنا اپلیکیشن پریزنٹیشن کی تیاری کرتے ہیں اپنے اپلیکیشن کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی دوستو اسی سیریز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک ایسا ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریسرچ پروپوزل جو ہے آپ کیسے لگ سکتے ہیں جب بھی آپ ایسی پوزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں دوستو تو کئی بار جو ہوتا ہے وہ آپ کو جو پوچھے جاتا ہے کہ آپ ایک ریسرچ پروپوزل بنا کے بھیجئے تو اس ریسرچ پروپوزل میں کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے وہ کیسے بنتا ہے کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں وہ سارا جو ہے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو اگر آپ جو ہے مجھے فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک الگ چینل جو ہے وہ میں رن کرتا ہوں جس کا نام ہے بیسک سینس سیریز انگلیش تو دوستو میں آپ کو سیجیس کروں گا کہ آپ وہ سیریز دیکھئے اس سیریز میں میں نے بہت ساری چیزیں کور کی ہیں جیسے ٹائٹل ہو گیا انٹوڈکشن ہو گیا مٹیریلز این میتھرز ہو گیا اور اس میں میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے ان چیزوں کو آپ لکھ سکتے ہیں تو اگر آپ ریسرچ پروپوزل لکھنا چاہتے ہیں تو وہ سیریز آپ کے لیے ہیلفل ہوگی تو میں سیجیس کروں گا اس کو آپ ضرور دیکھئے میں ڈسکرپشن میں جو ہے اس سیریز کا لنک جو ہے آپ کے لیے ڈال دوں گا تو آئیے دوستو ڈسکس کرتے ہیں ریسرچ پروپوزل کیا ہوتا ہے ہم کیسے لکھ سکتے ہیں کیا کیا اس کے کامپننٹس ہوتے ہیں دوستو تو ریسرچ پروپوزل کیوں ضروری ہے پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں ریسرچ پروپوزل ہم لکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے جیسا کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کی ریسرچ پروپوزل آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ جوب کے لیے اپلائے کرتے ہیں پوسٹ ڈاکٹل فیلوشپس کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو وہ جو ایمپلائر ہیں آپ کا وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ ایک ریسرچ پروپوزل سمیٹ کیجئے دوسرا اگر آپ فیکلٹی میمبر ہیں اگر آپ فیکلٹی میمبر ہیں کسی انیورسٹی میں تو آپ فنڈگ ایجنسی کو ریسرچ پروپوزل لکھتے ہیں اپنی ریسرچ کو سپورٹ کرنے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں اور ریسرچ پروپوزل جو ہے بہت امپورٹن پارٹ ہوتا ہے کسی ایک انڈیویجول کے لیے جو ریسرچ میں انوالو ہے تو دوستو اس کی بہت ساری امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں کامپننٹ ہوتے ہیں تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ون بائی ون تو پہلی جو ہے وہ ہے جب آپ لکھنے شروع کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس کا ٹائٹل جو ہے منشن کرنا ہوتا ہے تو ٹائٹل میں آپ کو وہ ساری چیزیں منشن کرنی ہے جو جروری چیزیں منشن کرتی ہے جو آپ کرنی ہے جو آپ کے ریسرچ سے ریلیٹیڈ ہو فار اگزامپل آپ نے چھوٹے سے چھوٹے جو ہے سنٹینس میں اپنی ریسرچ کو ڈسکرائب کرنا ہے تو وہ آپ کا ٹائٹل ہو جاتا ہے دوستو اور اس ٹائٹل میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کیا چی ہونا چاہیے ڈسکرپٹیف ہونا چاہیے اور ابریویشن آپ نے یوز نہیں کرنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو آپ کا سگنیفیکنس یا انٹرڈکشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ نے بیکگراؤنڈ دینا ہے جو آپ کا ریسرچ ایریا ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی جو ریسرچ پرابلم ہے جس پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں یہ ایک طرح سگنیفیکنس آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی ریسرچ کی امپورٹنٹ ہے اس میں اور آپ نے جو ہے دھیان رکھنا ہے کہ اس میں اپڈیٹڈ لٹریچر آپ نے ایڈ ضرور کرنا ہے دوستو تو اس کے بعد ہو جاتا ہے آپ کا نیکسٹ کی ریسرچ پرابلم یا میں اس کو کہوں گا ایم این اوبجیکٹیب تو اس میں آپ نے تین جو ہے وہ منیم ایم جو ہے ایم 1 ایم 2 ایم 3 آپ نے دینا ہے جس میں آپ نے ایک ہیڈنگ دینا ہے جو آپ کا سپیسیفک ایم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کرنا ہے کہ اس ایم میں آپ کیا کریں گے اور آپ کیا آؤٹکم جو ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ تین جو ہیں ایمز آپ نے لکھنے ہیں اور یہ بہت جروری ہوتے ہیں کیونکہ یہ بتاتے ہیں اوورال آئیڈیا ایک طرح کا دے دیتے ہیں کہ آپ پورے پروپوزل میں کیا لکھنے والے اس کے بعد اگلا کامپوننٹ آ جاتا ہے ریسرچ سٹریٹیجی اس میں کیا لکھیں گے آپ آپ نے جو بھی ایم ایم اوبجیکٹیو جو ہے پروپوزل کیے ہیں اس کو آپ نے الیبریٹ کرنا ہے تو ایم 1 آپ جو ہے الیبریٹ کر کے اس میں جو ہے ایکسپریمنٹ لکھنے ہیں ایکسپریمنٹ جو لکھنے آپ نے دوستو اس میں آپ نے ڈیٹیل میں نہیں مینشن کرنا ہے کہ یہ پروٹوکول فالو کیا جائے گا آپ نے بریفلی مینشن کرنا ہے اور جو ہے ریفرنس جرور دینا ہے اس پرٹکولر میتھڈ یوز کیا ہے تو ریسرچ پروپوزل کی جو ہے کریڈی بیلٹی تھوڑی سی ہلکی ہو جاتی ہے دوستو وہاں پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے تین جو این سا لکھے ہیں تو آپ ایک طرح ہوگی تو یہ بھی اگر آپ مینشن کرتے ہیں تو ریویور کے ایک اچھا ایڈیا ہو جاتا ہے کہ جو ریسرچ ہے جس نے پروپوزل لکھا ہے اس کو آئیڈیا ہے کہ اگر فیل ہو جاتا ہوں میں کسی کارن کی وجہ سے تو وہ جو ہے میرے پاس آلٹرنیٹ سٹریٹیجی آلٹرنیٹ سٹریٹیجی میرے پاس کیا ہوگی تو اس کے بعد جو ہے جب آپ ریسرچ سٹریٹیجی لکھ لیتے ہیں تو آپ کے بات ساتھ ہے ٹائم لائن آپ نے مینشن کرنی ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو ایک ایم جو ہے کمپلیٹ کرنے میں اور اس کو سب میں بھی آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ایک بڑی تائم منیجمنٹ سٹریٹیجی اپلائی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ایم جو ہے تائم میں ختم ہو ہوگا اور آپ نے ایک بڑی table فارم میں اپنے یہ explain کیا ہے تو ریویورز کیلئے بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ سمجھنا کی کس طرح سے جو پورا پروڈجیکٹ وہ فال ہوگا تو ان کو فنڈنگ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایک امپورٹن پارٹ ہے تائم لائن آپ جروری دینی ہے آپ کا بجٹ سیکشن تو بجٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کی کیا کیا ایکوٹمنٹ آپ چاہیے کیا ایکوٹمنٹ آپ پر پاس آلڈی آویلیبل ہے اور کیا کیا سپلائیز آپ چاہیے کیا کیا کیمیکل آپ چاہیے کاؤس دیجئے آپ کٹالوگ نمبر دیجئے ان کے تو اگر آپ یہ ساری چیزیں دے دیتے ہیں تو ایک ریویور کا آئیڈیا کام کرنے کے لیے تو یہ تو بریف آئیڈیا ہو گیا دوستو کہ آپ نے کس طرح سے بجٹ دیزائن کرنا ہے اور last میں بجٹ کے بعد آپ list of references ڈال سکتے ہیں ریفرنس means article جو آپ نے site کی ہے اپنے proposal میں اس کا پورا detail جو ہے ایک final reference list جو یوز کر سکتے ہیں فیکلٹی application میں آپ apply کر سکتے ہیں وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو بہت ساری الگ جگہ پر یہ document use کر سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو جو ہے اس ویڈیو سے آئیڈیا ہو گیا کس طرح سے ایک research proposal لگ سکتے ہیں آگے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ تو میں ان سارے components کو جو ہے ڈیٹیل میں بھی ڈسکرائب آپ کے لئے کر دوں گا دوستو تو اس کے لئے فالو کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے ان کو ڈیٹیل کر موسیقی موسیقی